سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ساتھ ہی دوستو اس مقابلے میں ممبئ انڈینز کی ٹیم میں بہت ہی بڑے بدلا ہوئے ہیں روحی شرما کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے تو وہیں بمراہ ٹرینٹ بول اور پانڈیا جیسے اول ڈاؤنڈر کھلاڑیوں کو فیلحال ریسٹ دیا گیا ہے ہیدراباد کی ٹیم تو لگ بگ سیم ہی ہے اس مقابلے میں ٹاؤس زیتا شروعات میں ٹیوٹ وارنر نے جنہوں نے ہیدراباد کی ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی کا بھی فیصلیا دوستو آپ کو بتا دے کہ ہیدراباد کی ٹیم نے اپنا پچھلا مقابلہ آر سی بی کی ٹیم کے خلاف شارجہ کے ہی میدان میں کھیلا تھا اس میں ان کی گیندبازی واقعی میں بہت زیادہ امدہ تھی کن ممبئی کی ٹیم کے خلاف تو ان کی گیندبازی اس سے بھی زیادہ ایک لیول اوپر نکلی ارواتی دور میں ہی ہیدراباد کی ٹیم نے ممبئی کی ٹیم کے کھلاڑیوں پر اس طریقے سے شکنجہ کس لیا کہ انہیں اٹھنے کا موقع ہی نہیں بلا ممبئی کی ٹیم کو اگلا جھٹکہ بھی سندیب شرما نے ہی دیا پاری کے پانچویں ہی اوور میں سندیب شرما نے کونٹن ڈی کوک کو 26 رنوں پر آؤٹ کر کے پویلین کا راستہ دکھایا اس کے بعد دوستو میدان میں سوری کمار یادو نے عشان کشن کے ساتھ مل کر ہیدراباد کی ٹیم کو بیٹ کرنے کی پوری کوشش کری لیکن پھر پاری کے بارویں اوور میں توفان آیا ہیدراباد کی ٹیم کے سپنر گیندباز شاباز ندیم کا پسو اس کھلاڑی نے اپنی شاندار گیندبازی سے ایک ہی اوور میں دو سب سے بڑے وکٹ لے ڈالے اور وہی بھی سوری کمار یادو وہا کرنال پانڈیا کی یادو تو کریس پر سیٹ ہو چکے تھے جو کی 36 رن پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے آئے کرنال پانڈیا کو انہوں نے شونے پر ہی آؤٹ کرا دیا جن کا کیچ کین ویلیم سن نے پکڑا تھا اس سے لگاتار دو وکٹ گرنے کے بعد ممبئی کی ٹیم پوری طریقے سے لڑکڑا گئی تھی آر وی اوور تک ممبئی کی ٹیم جو شاندار فارم میں چل رہی تھی اور اکیاسی رن پر چار ہی وکٹ تھے اب اس کا برا ٹائم شروع ہونے والا تھا اگلے ہی اوور میں ایک اور جھٹکا لگا پھر ممبئی انڈینز کی ٹیم کو آپ کو بتا دے کہ میدان پر آئے بلے باز صورف تیواریز سے پہلے کچھ کر پاتے ویراشد خان کا شکار بن گئے اور ادیمان ساکھ کو آسان سا کیس تھما بیٹھے ماتر ایک رن پر علاقی لگاتار وکٹ بھی گر رہے تھے ممبئی انڈینز کی ٹیم کے تو دوسرا چھوڑ پر کریس کے اشان کشن بلے بازی کے موچے کو سنبھالے ہوئے تھے آپ کو بتا دے کہ اشان کشن تیس گیندوں میں ہی تینتیس رن پر پہنچ گئے تھے لیکن پھر پاری کے سترویں اوور میں سندیب شرمہ نے ہی یہاں پر اشان کشن کا شکار کیا دوستو اشان کشن بھلے ہی میدان پر سیٹ تھے لیکن ان کو پھر کلین بولٹ کیا سندیب شرمہ نے پاری کے سترویں اوور میں اور اب دوستو پاری کا اٹھارویں اوور شروع ہو چکا تھا کولٹر نائل کا وکٹ گرنے کے بعد ممبئی کی ٹیم کے ایک سو سولہ رن پر ساتھ بڑے وکٹ گر چکے تھے میدان پر بلے بازی کرنے کے لیے کیول ایک ہی کھلاڑی موجود تھا جس کا نام تھا پولارڈ اور دوستو پھر میدان میں پولارڈ نے وہی بلے بازی کر کے دکھائی جس کی ٹیم کو ضرور تھی آپ کو بتا دے کہ پولارڈ نے دھاکڑ بلے بازی کرتے ہو پچیس گیندوں میں ایک تالیس رن چڑھ دیئے انتیم پولو میں ممبئی کی ٹیم کے سکور کو ایک سو سولہ سے اٹھا کر سیدھا ایک سو چالیس رکھ لے گئے سنرائزرز ہیدراباد کی ٹیم کو لکشے ملا ٹیڑھ سو رنوں کا دوستو ویسے تو ممبئی کی ٹیم اتنا کم لکشے کسی ٹیم کو نہیں دیتی ایسے میں ہیدراباد کی ٹیم کی گیند بازی کی تعریف کرنی ہوگی اس طور پر سندیف شرما کی جنہوں نے تین وکٹ اپنی ٹیم کے لیے لے ڈالے ساتھی جیسن ہولڈر و شاباز ندیم نے بھی دو دو وکٹ اپنے نام لیے تھے کئی نہ گئی تعریف تو پولارڈ کی بھی کرنی ہوگی جنہوں نے اکتالیس رن لگائی دوستو ہیدراباد کی ٹیم کتنی خطرنا گیند بازی وہ پولارڈ کی بلے بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا مقابلے کا مہت و ممبئی کی ٹیم کے لیے تو کچھ نہیں کیونکہ اس مقابلے میں ممبئی انڈینز کی ٹیم کی ہار ہو یا پھر جیت وہ تو پلی آف کا حصہ پہلے سے ہی بن چکے ہیں ان کا تو پہلا کالی فائر مقابلہ بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے لیکن آج کے مقابلے میں اگر ہیدراباد کی ٹیم ممبئی کی ٹیم کو پٹکھنی دیتی ہے شارجہ کے میدان میں تو وہ ڈائریکٹ انٹری پالے گی پلی آف کے ٹاپ فور ٹیمز میں ایسا اس لئے دوستو کیونکہ ہیدراباد کی ٹیم کا نیٹ ٹرنڈٹ آر سی بی اور ڈلی کی ٹیم سے کئی گناہ زیادہ ہے اگر ہیدراباد کی ٹیم آج جیتی ہے تو کولکاتا کی ٹیم کا تو کوئی چانس ہی نہیں پرنتو ہیدراباد کی ٹیم کے لئے جیتنا ممبئی کی ٹیم کے خلاف آج اتنا زیادہ آسان نہیں ہونے والا کیونکہ ایک لمبے عرصے سے آرام پر چل رہے ممبئی انڈینز کی ٹیم کے اوفیشل کپتان روحی شرما آج کے مقابلے میں شاید واپسی کرنے جا رہے ہیں اس سب کو بتا دے کہ روحی شرما کے ہیمسٹرنگ میں انجری ہوئی تھی اس کے بعد میں لگاتار پچھلے تین سے چار مقابلوں سے ٹیم کا حصہ نہیں ہے جس کا قارن یہی مانا جا رہا تھا کہ روحی شرما فلحال آرام کر رہے ہیں تاکہ فائنلز میں وہ آکر ممبئی انڈینز کی ٹیم کی کمان کو سمال سکیں لیکن دوستو اس خبر نے طول تو جب پکڑ لیا جب روحی شرما کو انڈیا اور آسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے دورے سے باہر کر دیا لیکن آج کے مقابلے سے پہلے ممبئی انڈینز کی ٹیم کے لئے ایک بہدی بڑی خوشکبری سامنے آ رہی ہے جو خود ممبئی انڈینز کی ٹیم کے ٹویٹر ہینڈل پر آئی ہے اس سب کو بتا دے کہ روحی شرما کے پریکٹس کرنے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے میں بالکل صحیح سنا تصویریں نہیں بلکہ ویڈیو روحی شرما میدان میں پریکٹس کرتے نظر آئے اے بھی کوئی معمولی پریکٹس نہیں لگ بگ ہر گیند پر روحی شرما نے چوکے اور چھکا ہی جڑا تھا اب تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کے کپتان روحی شرما کس طریقے سے میدان میں پریکٹس کرتے نظر آ رہے ہیں دوستو روحی شرما کے بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں دورے پر نا چنے جانے پر ایسی اٹکلے جتائی جا رہے تھی کہ شاید ممبئی انڈینز کی ٹیم کا حصہ بھی نہیں بنیں گے روحیت اس بار کے سیزن میں حالانکہ ابھی اس بات کی پوری طریقے سے پشتی تو نہیں ہوئی ہے لیکن روحی شرما ٹیم کا حصہ ضرور بننے والے ہیں لیکن کچھ خبروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید روحی شرما کو آج کے مقابلے میں بھی آرام دیا جائے گا لیکن یہ آگے چل کر پلی آف کے سبھی مقابلوں میں لیکن ٹیم کی کمان کو اچھے سے سمالے انتو پریکٹس میں روحی شرما کی یہ تصویریں اور یہ ویڈیو درشات آئے کہ وہ واپسی کے لئے پوری طریقے سے تیار ہیں اور دوستو ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ روحی شرما کی ممبئ انڈینز کی ٹیم نے اس بار سب سے جوردار پردشن کیا ہے ٹیگز کے سبھی مقابلوں میں ممبئ انڈینز کی ٹیم نے اپنے تیرہ مقابلے کھیل کر سب سے زیادہ نو مقابلے جیتے ہیں ساتھ ہی اٹھارہ پوئنٹس کے ساتھ ممبئ انڈینز کی ٹیم سب سے زیادہ رنڈیٹ یعنی کہ ایک دشملت دو کے پوزیٹیو رنڈیٹ کے ساتھ پوئنٹس ٹیبل میں نمبر ایک کی پوزیشن پر وراجمان ہے دوسری طرف دوستو اگر ہیدر آباد کی ٹیم کی بات کری جائے انہوں نے تیرہ مقابلے کھیلے ہیں اور ماتر چھے میں ہی جیت حاصل کی ہے لیکن تاجب کی بات تو یہ ہے کہ دوستو ہیدر آباد کی ٹیم نے اپنے سبھی مقابلے بہت ہی بڑے انتر سے جیتے ہیں اور پھر اپنی شاندار گیندبازی سے جس کے چلتے ان کا نیٹ رنڈیٹ اتنا زیادہ بہتر ہو چکا ہے کہ وہ ممبئی کی ٹیم کو ٹکر دینے میں پوری طریقے سے کارگر ہیں لیکن روحی شرما کی واپسی کئی نہ کئی ہیدر آباد کی ٹیم کے لئے خطرے کی گھنٹی ضرور ہو سکتی ہے پر انتو دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا ممبئی انڈینز کی ٹیم میں آپ روحی شرما کو واپسی کرنی بھی چاہیے یا نئی اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوزر بیس کے سفر ختم ہونے سے پہلے دلی اور آٹسی بی کی ٹیم کے بیچ میں ایک رومانچک مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر دلی کی ٹیم نے آٹسی بی کی ٹیم کو پانچ وکٹ کے انتر سے پچھاڑا آئی پیل دوزر بیس کے سیزن کا یہ پچپنوہ مقابلہ تھا جو کہ یو اے کے شیک زائد سٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا اور یہ مقابلہ دونوں ہی ٹیموں کے لئے کانٹے کی ٹکٹ کا میس تھا کیونکہ اس مقابلے کو جیت کر ہی پلی آف کا ٹکٹ مل سکتا تھا پر انتو اس مقابلے میں دلی کی ٹیم نے بازی مار لی لیکن کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس مقابلے کو ہار کر بھی آٹسی بی کی ٹیم جیت گئی ہے پہلے جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں اس مقابلے کا بیورا سو مقابلے میں ٹاوس جیتا دلی کی ٹیم کے کپتان شریح سییر نے جن کا فیصلہ پہلے گیندبازی کا تھا آپ کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات گیندبازی کے ساتھ ساتھ پوری طریقے سے دلی کی ٹیم کے مطابق رہی یہ کی ٹیم کو پہلا جھڑکا پاری کے پانچویں اوور میں لگ گیا تھا اس کے بعد کپتان ویرات کولی نے پڑی کل کے ساتھ مل کر ایک بے عدی مجبوط پارٹنرشپ اپنی ٹیم کے لئے ضرور بنائی تھی جو کی پاری کے تیرہویں اوور تک چلی ذران کپتان کولی نے 39 تمہیں دیودت پڑی کل نے اپنا پچاسا جڑ دیا تھا پر انتو اس جوڑی کے ٹوٹنے کے بعد کوئی کھلاڑی کچھ خاص کمال نہیں کر پایا ڈیویلیش نے 35 رن لگائے تو وہ شیوم دوبے نے 17 رن کھڑاتے ہوئے اپنی بلے بازی کے دم پر آٹھ سی بی کی ٹیم 153 کے سکور پر پہنچ گئی تھی دوستوں ڈیلی جیسی شاندار ٹیم کو جیتنے کے لئے 154 رن چاہیے تھے جو کی شیخ زائد سٹریڈیم میں لگ بھگ اپنا ہر ایک میچ جیتے ہیں حالانکہ اب جب ڈلی کی ٹیم بھی بلے بازی کرنے کے لئے میدان میں اتری تھی تو پرتوی شو بھی 9 رن پر آٹھ ہو گئی تھے ان اس کھلارڈی کے آٹھ ہونے کی کمی آج میدان میں اجنگ کے رانے وز شکر دون کی پارٹنرشپ نے پوری کر دی 90% مقابلہ تھا ان دونوں کھلارڈیوں نے مل کر ہی دلی کی ٹیم کو جتا دیا آپ کو بتا دے کہ اجنگ کے رانے نے چالیس میں ساٹھ رن تو وہیں شکر دون نے ایک تالیس گیندوں میں چوہر رن لگا دیئے تھے سیکھی یہ مقابلہ لگ بک ختم ہی ہو چکا تھا جس کے بعد پاری کے 90% مور کی آخری گین پر دلی کی ٹیم نے نائچ کو پانچ وکٹ کے بڑے اندر سے اپنے نام کر لیا دوستو آپ کو بتا دے کہ جب اس مقابلے کے انتیم پلوں میں آٹھ سی بی کی ٹیم ہار رہی تھی تو یوزویندر چہل پر کپتان ویرات کولی کا پرچند گصہ سب کو دیکھنے کو ملا تھا دوستو ویرات کولی یوزویندر چہل پر اس قدر بھڑک گئے تھے کہ انہوں نے یوزویندر چہل کو سب کے سامنے اب شبد ہی کہہ ڈالے دوستو یہ پورا واقعہ پاری کے 90% مور کا جبکہ اندبازی قرارے تھے محمد سراج سٹرائک پر کھڑے تھے بلے باز مارکس ٹوینیس یہاں سے دلی کیپٹلز کی ٹیم اپنی جیت سے ماتر 14 رن ہی دور تھی اس مور کی تیسری گین پر موقع دیکھتے ہو مارکس ٹوینیس نے بلکل سیدھ میں ایک ایسا لمبا شاٹ کھیل دیا کہ گیند سیدھا باؤنڈری کے باہر ہی چلی جاتی لیکن باؤنڈری پر تینات کھڑے فیلڈر یوزویندر چہل نے اپنا سوپردیشت یوگدان دیا انہوں نے ایک شاندار ہوا میں ڈائیو بھی لگائی لیکن اس کے باوجود گیند ان کے ہاتھوں سے بہت زیادہ دور تھی اور اتنی زیادہ لمبائی ہونے کے قارن یوزویندر چہل گیند کو روک نہیں پائے اور یا چھکا ہو چکا تھا لیکن دوستو یوزویندر چہل کی اسی لاپروہی پر کپتان ویرات کولی بہت زیادہ بھڑکتے ہو نظر آئے پرانتو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں دوستو کی ایک ایچ اتنا زیادہ تو آسان بھی نہیں تھا لیکن ویرات کولی اس لئے بھی بھڑک رہے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جلد سے جلد ڈلی کیپٹلز کی ٹیم جیت جائے آپ کو بتا دے کہ انیس میں اوور میں سے پندرہ رن مل گئے تھے ڈلی کی ٹیم کو اور جتنی جلدی ڈلی کی ٹیم اس مقابلے کو جیت تھی اتنا ہی زیادہ رنڈیٹ آر سی بی کی ٹیم کا کم ہو جاتا کھر دوستو آپ کو بتا دے کہ پھر ڈلی کی ٹیم نے اس میچ کو چھ گیندے شیش رہتے جیت لیا سی آر سی بی کی ٹیم کے نیٹ رنڈیٹ پر فرق تو پڑا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں جس کا نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے سب کے سامنے کہ آر سی بی کی ٹیم اب اس بار کے ٹونیمنٹ کے آئی پیل میں پلے آف میں تو کالیفائی کر ہی چکی ہے لیکن دوستو آپ سوی کو کیا لگتا ہے یزویندر چیل کی تو گلتی تک نہیں تھی ایسے میں ویرات کولی کا بھڑکنا صحیح تھا ہے گلت اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور دوستو اسی شاندار جیت کے بعد ڈلی کیپٹلز کی ٹیم نے تو سیدھا پلے آف میں کالیفائی کر لیا ہے